موسیقی ہلو دوستوں نمسکار سواگت ہے آپ لوگوں کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پہ آنے کا دوستوں میں آپ کا دوست سنجا پاسی آج میں پھر سے لے کر کیا ہوں آپ کے سامنے گولڈ کروجر جو کہ دوستوں آپ کے سکرین تو سو رہا ہے کہ گولڈ کروجر میڈ ان ٹرکی کی ماشین ہوتی ہے دوستوں جو کہ نوکٹا مایکرو برانڈ ہے اس کا جو سرچ سسٹم ہوتا ہے دوستوں وہ وی ایل اف مطلب کی ویری لو فرکنسی کی یہ ماشین ہوتی ہے دوستوں اس میں جو میکسیمم ڈیپٹ ملتا ہے وہ ہوتا ہے ون پوائنٹ فائب میٹر تک ٹھیک ہے دوستوں اور دوستوں اگر ہم بات کریں جو ہے کہ گولڈ کروجر جو ہے یہ ہر مسین سے بیسٹ کیوں ہے ٹھیک ہے تو دوستوں میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گولڈ کروجر سب سے پہلے تو دوستوں ایک وارٹرپروف مسین ہوتی ہے اور دوسری بات یہ دوستوں یہ اگر آپ کو اسپیسلی نگٹ سے اگر سرچ کرنا ہے نگٹ ہنٹنگ کرنا ہے اور نیچورل گولڈ جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے یا پہاڑوں میں اگر آپ کو سرچ کرنا ہے پہاڑی ایریا میں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ ہائی منرلز ایریا ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کی بہت طرح کے مطلب کی منرلز مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ وہاں پر بہت سارے مطلب کی ہر طرح کے میٹلز کے کڑ موجود رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ کیا ہے کہ ہر طرح سے کر دیتا ہے جو چیزیں ہیں اسے چھاڑ دیتا ہے باقی جو آپ کی جرورت کی چیزیں ہیں جو نگٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں ان کے لئے بہت مطلب کی اچھا فیچرز اس مسین میں ان کے لئے ملے گا اور آپ کو جو ہے خاص بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو الگ سے بیٹری جو ہے کیری کرنے کی جرورت نہیں ہے یہ ریچارجے وال ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پاور بینک ہے تو آپ جو ہے اس سے بھی مسین کو چارج کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے ایک بار مسین کو چارج کر لیا دوستوں تو انیس گھنٹے تک جو ہے آپ مسین کو کانٹینیو آپ یوج کر سکتے ہیں اور اب میں دوستوں آپ کو اگر مسین کے اسپیسیفیکیسن کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہی آپریٹنگ پرنسپل جو ہے وہ بی ایل ایف ہوتا ہے بی ایل ایف مینس بیری لو فرکونسی اور اس کا آپریٹنگ فرکونسی ہوتی ہے دوستوں سیشٹی ون کلو ہٹس کی فرکونسی پی یہ مشین جو ہے ورگ کرتا ہے ایڈیو فرکونسی اس کا جو ہے دوستوں ایک سو پچاس ہٹس لے کر کے ساس سو ہٹس عجس ٹیبل ہے ٹھیک ہے اور اس میں سرچ موڈ ہوتا ہے چار موڈ رہتا ہے آئرن آئیڈیو کا بھی اس میں فنکسن ہے کی آئرن کا جو آئیڈیو ہوگا جو ٹیون ہوگا وہ الگ آتا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹون بریک کرنے کا بھی اوپسن ہے اور نوچ فیلٹر کا بھی اوپسن ہوتا ہے دوستو گراؤن بیلینس ایس میں دو ہوتا دو کیا دوستو اس میں تین ہوتا ہے ایٹومیٹک ہوتا ہے مینوال ہوتا اور ٹریک اوپسن ہوتا ہے ٹھیک ہے پین پوائنٹ کا بھی اوپسن ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سائیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے پین پوائنٹ سا جو ہے آپ ایگجیٹ پوائنٹ کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس پین پوائنٹ نہیں ہے تو کافی اپگریٹ ورزن میں دوستو یہ مسین ہے تو پین پوائنٹ کا بھی اس میں اوپسن دیا ہے اور فرقوائنسی بھی سپٹ کرنے کا اوپسن ہے بائیوریشن کا دوستو اس میں فنکشن نہیں ہوتا بائیوریٹ نہیں کرتی ہیں کچھ مسین ہیں جو کہ اگر جو ہے انڈر وارٹر آپ سرچ کر رہے ہیں تو اگر میٹل کوئی ملتا تو ساونڈ بھی کرتا اور بائیوریٹ بھی کرتا تو فنکشن اس میں نہیں ہوتا اور اس میں دوست گین سیٹنگ کا بھی فنکشن ہوتا ہے گین سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب کی زیادہ گہرائی تک سرچ کرنے کی مسین کی جو بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹائرگٹ آیڈ کا بھی فنکشن ہوتا ہے تو دوستو اب میں جو ماشین کا انبوکس دکھا دیتا ہوں اس ماشین میں آپ کو چیز ملے گا اگر آپ جو ہے نوکٹا مائکرو گول کروجر ماشین اگر آپ پرچیش کرتے ہیں تو جیسا کی آپ کے سکرن پر دیکھ رہے ہیں جو پیکٹ ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے گول کروجر ٹھیک ہے اس کا جو ڈسپلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلی اس کا مطلب کی all function یہ button ہو گیرہ بھی ہے اس میں کافی مطلب کی اچھا ہے easy to use machine ہوتا ہے اور دوستو یہ بڑی کوئل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی کوئل ہوتی ہے جو میں نے باتا ہے اور یہ headphone ہوتا ہے wireless headphone ہوتا ہے آپ bluetooth سے connect کر سکتے ہوں اور 61 kHz frequency machine ہوتی ہے یہ DBP لکھا ہوتا ہے ہاں تو دوستو میں آپ صحیح سے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ نے میں پریشان ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں USB cable وارانٹی card charger headphone user manual اور coil ہے یہ پورا machine ہے ایسے آپ کو fit کرنا پڑے گا ہاں تو دوستو اب میں machine کو start کر دیا ہوں تو میں micro mode پر use کر رہا ہوں اور gain کو 95 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس mode پر میں use کر کرتا ہوں machine کو اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ metals ہیں جو کی چھوٹے سے لے کر کے بڑے metal ہیں آپ سکرین پر سو ہو رہا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جو ہے ایک ایک کر کے آپ کو دکھاؤ گا کی چھوٹے چھوٹے metal کو کتنی دور تک کیچ کرتا ہے اور بڑے metal کو کتنی دور تک کیچ کرتا ہے تو دوستو میں سب سے بڑا metal لگاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھا دوستو یہ دو انچ تک کام کی اب میں اس سے تھوڑا بڑا metal لگاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں کتنی دور تک اسے کیچ کر رہا ہیں اس چار انچ تک کام کی ہے ٹھیک ہے اب اس دیکھ دوستو میں یہ دیکھ ہے اس جو ہے تھوڑا اس سے جی دور تک کی اب میں جو بڑا metal لگاتا ہوں 6 انچ اور اسے جو ہے 7 انچ تک کیچ کی ہے تک دیکھا دوستو اگر metal کا سائز بڑا رہے گا تو جی دور تک کیچ کرے گا تو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی دوستو اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر گئے ویڈیو اور اگر آپ فرس ٹائم آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جی تو چلتے دوستو نیسٹ ویڈیو میں کچھ نئے دے کر کہتا ہوں تب تک کیلئے نمس کار تھانک یو بائی